بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں لے کے آئے ہوں جو کہ مختلف کمیٹس کی صورت میں مجھے آئے ہی سب سے پہلے تو سب سے زیادہ کوشن کیا جانے والا ہے کہ تاریخ کون سی ہے کب سے کب تک رنٹہ ڈکلیر ہوتا ہے اس کے بعد والدین کے ساتھ جو ہونا ہے یا نہیں اس کے بعد اچھور کافی ضروری کوشن ہے انہوں پر بات کریں گے سب سے پہلے تو آپ کو میں بتاتا چلوں کہ تاریخ کون کون سی جو سپین کا ٹیکسیئر ہے ٹیکسیئر سے مراد ہر ملک کا ایک ٹیکسیئر ہوتا ہے تو پاکستان کا جون سے جون ہے سپین کا اپریل سے اپریل ہے ٹھیک ہے بے شاہد کہ اس کا ٹیکسیئر اپریل سے اپریل ہے لیکن یہ ڈکلیریشن جو آپ کے انڈویجن پرسنز کی اور امپریسز کی اور اتونموس کی کرتا ہے وہ پہلی یکم جنوری سے لے کے اکتیس دسمبر تا کرتا ہر سال کی اس وجہ سے اب وہ لوگ جو کہ اس سال جنہوں نے کنٹریکٹ کیا پچھلے سال انہوں نے کام نہیں کیا جیسے ایک بندے نے مجھے کمنٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ میری ابھی ابھی ڈھارہ سال عمر پوری ہوئی ہے اور میں نے فروری میں میرا کنٹریکٹ چلا ہے تو کیا میں نے رنٹہ ڈکلیر کروانا ہے اور اگر کروانا ہے تو والدہ ان کے ساتھ کروانا یا علاقہ کروانا ہے اب ان کا پچھلے سال کام نہیں ہوا فروری میں انہوں نے کام شروع کیا ارسمین اکتیس دسمبر کے بعد شروع کیا اس سال انہوں نے شروع کیا یہ جو ان کا رنٹہ یہ اگلے سال ڈکلیر ہوگا اس وجہ سے اس سال جو انہوں نے کروانا ہے وہ یکم جنوری دوزار بیس سے اکتیس دسمبر دوزار بیس تک بارہ مینے کا رنٹہ ڈکلیر کروانا ہے یہ آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اب والدین کے ساتھ ہونا یا نہیں ہونا جیسے آپ کی عمر اٹھارہ سال سے اوپر ہوتی ہے فار ایک بندیگی دوزار بیس کے جون میں اٹھارہ سال عمر ہوئی اب جون سے لے کے دسمبر تک چھ مینے کا اس نے اپنا علیدہ کروانا ہے پاس اور پہلے چھ مینے کا والد نے اس کے ساتھ کروانا ہے تو اس سے آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ اٹھارہ جیسے ہی ہوتی ہے آپ انڈویجن ہو جاتے ہیں سیپرٹ ہو جاتے ہیں اپنے والدین سے آپ نے اپنا رنٹہ خود ڈکلیر کروانا ہوتا ہے آپ کچھ دوستوں کی طرف سے آیا کہ میں چار گھنٹے کام کرتا ہوں تو کیا مجھے کروانا چاہیے یا نہیں یہ میں آپ کو بتاتا چلوں اگر کروائیں گے آپ کا اپنا فائدہ آپ کے انکم کم ہوگی ایکسپینسز زیادہ ہوں گے کچھ نہ کچھ اسندہ آپ کو دے سکتا واپس آپ کو کچھ نہ کچھ مل جائے گا کیونکہ آپ اتنی زیادہ انکم نہیں کرتے آپ کے ایکسپینسز زیادہ ہیں تو آپ کو اسندہ کچھ دے سکتا نہیں کروائیں گے تو آپ اپنا نقصان خود کریں گے باقی پیسے کب آنے ہیں اور جو دینے ہوتے ہیں وہ کب دینے ہوتے ہیں جب آپ رہنٹہ ریکلیر کرتے ہیں اگر تو آپ کی طرف بنیں تو اسی وقت وہ آپ کو ایک نکال کے دے دیتے ہیں رسگاردر بعض وقت کہتے ہیں کہ آپ کے گھر پہ آئے گا ٹھیک ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے ایریا وائز پروینس وائز کوش شوبہ میں جو ہیں وہ نکال کے دے دیتے ہیں کہ ابھی آپ جب کتنا ٹائم ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے مہینے کے اندر پندرہ دن کے اندر پی کر دیں اگر نہیں لے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کی گھر کی ڈریکشن پہ آ جائے گا تو جب آپ کی ڈریکشن پہ آتا ہے اس پہ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کہ کب آپ نے پی کرنا وہ آپ نہیں کر دیں باز اگر آپ کا آپ کا ان کی طرف نکلتا ہے تو پھر عموماً طور پہ سال کے آخری مہینوں میں وہ پیسے آپ کے بینک اکونٹ میں آ جاتے ہیں وہ ڈریکٹلی اسندہ جو ہے وہ آپ کے بینک اکونٹ میں ٹرانسفر کر دیتا ہے اور آپ کو مل جاتے ہیں تو یہ دوستوں تھی انفرمیشن جو محترک کمنٹس میں پوچھی گئی امید ہے کہ اس سے کچھ نہ کچھ ضرور آپ کو فائدہ ہوگا ملیں گے نیکس ویڈیو میں نئی انفرمیشن کے ساتھ اللہ حافظ